السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی ہماری اس ویڈیو کا موضوع ہے متعلقہ طریقے کار ہر کام کا اصول ہوتا ہے کسی کام کو اس کے اصول اور زوابط کے تحت کیا جائے تو کارامد و مفید ثابت ہوتا ہے ورنہ نفع در کنار نقصان ضرور ہوتا ہے یہی معاملہ متعلقہ ہے کہ جہاں ایک طرف اپنے موضوع اور کتب کا انتخاب بہت ضروری ہے تو دوسری طرف انہیں پڑھنے کے طریقوں اور اصولوں سے بھی کسی قدر واقفیت لازمی ہے یہاں ہم بعض ایسی چیزیں بیان کریں گے کہ اگر انہیں ملحوظ رکھتے ہوئے متعلقہ کیا جائے تو ضرور اس کے خاطر خواہ فوائد اور منافع حاصل ہوں گے متعلقہ کے لیے جگہ اور وقت کی تعیین بھی اہم ہے متعلقہ کے لیے ایسی جگہ کا انتخاب کیا جائے کہ جہاں کسی کی دخل اندازی کا اندیشہ نہ ہو وہاں توجہ بٹھانے والے مناظر نہ ہو اور وہ جگہ پر سکون ہو کام کاج کرنے والوں کے شور یا آتی جاتی گاڑیوں وغیرہ کی چنگھاڑ سے دور ہو جگہ کے ساتھ وقت کی تعیین بھی ضروری ہے کیونکہ متعلقہ کے لیے ٹائم ٹیبل بنانے اور وقت خاص کرنے سے وقت کی کمی کا مسئلہ کافی حد تک حل ہو سکتا ہے مقولہ ہے کہ توزیع الوقت توسیع الوقت یعنی وقت کی درست تقسیم کاری وقت کو وسعت دیتی ہے مصروف ترین شخص بھی متعلقہ کے لیے وقت خاص کر کے بہت ساری کتابیں پڑھ سکتا ہے کچھ اوقات ایسے ہیں جن میں متعلقہ زیادہ مفید ہوتا ہے جیسے صبح کا وقت کیونکہ عام طور پر اس وقت نیند کا غلبہ نہیں ہوتا اور ذہن بھی زیادہ کام کرتا ہے اور صبح کے نشات سے بھرپور اوقات میں زیادہ تر ایسی کتب کا متعلقہ کیا جائے جو گہرے غور و فکر کی متقاضی ہوں بعض حضرات نے غروب آفتاب اور طلوع آفتاب کے اوقات میں متعلقہ کرنے سے منع کیا ہے شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ اس وقت روشنی کم ہوتی ہے مبادہ کہیں آنکھوں کو نقصان نہ پہنچے البتہ اگر انوقات میں مصنوعی روشنی کا بقدر کفایت احتمام ہے تو متعلقہ میں کوئی حرج نہیں الغرض یہ دونوں چیزیں جگہ اور وقت کی تعیین یکسوئی کے لیے بنیادی حیثیت رکھتی ہیں متعلقہ کو طویل عرصے تک ذہن میں محفوظ رکھنے کے لیے متعلقہ ذہنی انہیمات طبیعت کی تلوتازگی اور یکسوئی کے ساتھ کرنا نہایت ضروری ہے جیسا کہ ابھی گزرا کہ یکسوئی کے لیے مناسب جگہ اور وقت کی تعیین ضروری ہے اسی طرح دوران مطالعہ دل کا حزن و ملال غم و غصہ تشویش و اضطراب اور ہر طرح کی پریشانی سے خالی ہونا بھی شرط ہے ورنہ جب تک ذہنی آسودگی حاصل نہیں ہوگی مطالعہ بے سود رہے گا اس کے علاوہ بھوک پیاس کی شدت پاخانہ پیشات کی شدت حد سے زیادہ شکم سیری نید کا غلبہ جسمانی تھکاوٹ آنکھوں میں درد ٹینشن جلدبازی بے رغبتی بے چینی کسرت مشاغل اور دیگر الجھنے بھی یکسوئی کو متاثر کرتی ہیں الغرض ہر وشے جو یکسوئی ذہنی انہماق اور طبیعت کی طرح تازگی کے منافع ہے اس سے الگ ہو کر ہی مطالعہ پائیدار دیرپا اور پختگی کے ساتھ ذہن نشین ہو سکے گا مطالعہ کی مقدار کے بجائے کیفیت پر نظر رہنا یہ اچھی بات ہے کہ مطالعہ کسرت کے ساتھ اور کثیر ہو مگر یہ اسی وقت مفید ہے جبکہ وہ صحیح سمجھ کے ساتھ ذہن میں محفوظ بھی رہے ورنہ کمیت کے بجائے مطالعہ کی کیفیت کو مدنظر رکھنا زیادہ اہم ہے یعنی اہم یہ نہیں کہ کتنا پڑھا جائے بلکہ اہم یہ ہے کہ کیا اور کس طرح پڑھا جائے جیسے اگر ہم ایک پوری کتاب بینا سمجھیں جلدی جلدی دو گھنٹے میں پڑھ سکتے ہیں اور درست انداز پر اس کے مفاہیم و مطالعہ کو سمجھ کر پڑھنے میں ہمیں چار گھنٹے لگتے ہیں تو اب دوسری صورت ہی اختیار کی جائے کہ اس طرح نہ صرف مطالعہ اچھا ہوگا بلکہ اس کتاب میں بیان کردہ کثیر باتیں ہمارے ذہن میں بھی بیٹھ جائیں گی مطالعہ میں فکر کا مصبت اور تعمیری ہونا اگر کوئی شخص پہلے ہی سے کوئی منفی سوچ لے کر مطالعہ کرے گا تو اس سے فیضیاب ہونا خام خیالی تو ہو سکتی ہے حقیقت نہیں مطالعہ کے لیے لازم ہے کہ انسان کچھی اور مصبت ذہنیت اور تعمیری سوچ رکھتے ہوئے کتب خانی کرے تاکہ اپنے علم کو نئی باتوں اور نئے افکار سے مزین کرے نیز اپنے عمل میں ترقی و اضافے کے ساتھ دوسروں کو بھی اس سے فائدہ پہنچائے ورنہ رفترفتہ تنگ نظری اور اصلاف و اکابر پر تنقید کے جال میں جکڑتا چلا جائے گا اور منفی سوچ کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ بندہ مومن بعض وقات کسی قابل اعتراض یا مختلف شخصیت کی کتاب سے بھی حکمت یا فائدہ حاصل کرنے سے محروم رہتا ہے حالانکہ الحکمت ظالت المؤمن یعنی حکمت مومن کا گمشدہ خزانہ ہے اسی بندہ مومن کی شان میں وارد ہے اور یہی اس حکمت کا حقدار ہے